بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کو ڈیٹا سائنس کے انٹرڈکشن ٹو ڈیٹا سائنس کے کورس کے اندر آپ سب کو کشامدید کہتا ہوں یہ ہمارا لیکچر ون ہے جس کے اندر ہم بیسکس جو ہیں ڈیٹا سائنس کی کور کنسپٹ جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ ڈیٹا سائنس کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے صحیح اور میرا نام ہے ڈاکٹر جواد شفیح ہے میں آپ کا اس کورس کا انسٹرکٹر ہوں بیٹا تین لے اصل میں کورس پر سوش کرنے سے پہلے میرا کورس کا موٹیویشن ہے وہ بھی اگلی سلائیڈ میں آئے گا کہ میرا کورس کا موٹیویشن جو ہے وہ کیا ہے بیٹا کام کو کرنے کے تین طرح سے ہوتے ہیں کام کرنا بائے فورس فولی کیوں کام دے دیا جائے ہم اس کی شکل دیکھیں کہ سیڈ ہو کہ وہ کام جو ہے ایک ہے اس کے اگلی علاج ہے خوشی خوشی کام کرنا کہ اپنی موٹیویشن کے ساتھ ایک کام آپ کا پیشن ہے آپ اسے کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک لیئر ہے اور ایک تھرڈ لیئر ہے جس پہ ہم انشاءاللہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے سارے کے سارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس پہ فوکس کریں وہ اللہ کو ساتھ لے کے خوشی خوشی کام کرنا بیٹا اللہ کو ساتھ لینے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ ہمارے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ ہمارا خوف اللہ کے سامنے ہو آج دنیا کے سارے مسائل جو ہیں جو ہم بار بار ایک ہی چیز کی بار بار ڈسکس کرتے ہیں دنیا کے اندر پرابلمز ہیں وہ پرابلم کیا ہیں کہ اللہ کو ساتھ لے کے ہم خوشی خوشی سے کام نہیں کر رہے ہیں اس لیے سارے کے سارے پرابلمز ہمیں آ رہے ہیں تو بڑا اس کورس کے اندر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیسے کام کیا جائے گا آپ کو موٹیویشن جو ہے وہ پروائیڈ کی جائے گی بڑا قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورت فاتح قرآن پاک کے شروع میں بھی ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں یاکن عبود و یاکن استعین یا اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں دیکھیں بڑا یہاں پہ ہم نے اللہ سے ہم نے مدد مانگنی اور اللہ انشاءاللہ ان سپونس میں ہمیں اپنی جو ہیں وہ اس کورس میں بھی اور ہماری تمام کی تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اس میں ہماری ضرور مدد کریں گے بیٹا جو محنت کرتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا دعائیں ساتھ ہوں تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے کھوٹے سکھیں وہ بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے بیٹا اپنے آپ کو ایک habit develop کر لیں کہ ایک دعا جو ہیں وہ ہر روز اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ پڑھا کر اہدین السیرات المستقیم سیرات اللذین عن امتاریم یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا ان لوگوں پر جن پر تُو نے انام کیا ہے ٹھیک ہے اب ہی ہم دعائیں ہیں انشاءاللہ ہم ہر لیکچر سے پہلے پڑھا کریں گے اللہم اخیر لی وقت اللی یہ ایک دعا ہے سنت کے اندر یہ دعاوں کا پڑھ کے انشاءاللہ ہم ہر لیکچر کے ساتھ جو ہیں اس کا سٹارٹ کیا کریں گے یہ درود شریف ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی وطراتی وعدد کل معلوم میں نے کہا آپ درود شریف کو اور اس کے علاوہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک مختصر ترین جو ہیں وہ درود شریف ہے بیٹا درود شریف جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درود شریف پڑھنے والا محفوظ رہتا ہے اس سے کہ لوگ اس کی عیبت کریں اس کی کافی زیادہ فائدہ ہیں ٹھیک ہے درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مثلا شاہد گواہ بن جائیں گے درود شریف پڑھنے والا کے لئے حضور رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہیں وہ واجب ہو جائے گی درود شریف پڑھنے والا پورے سراسے ثانی کی طرح گزر جائے گا ٹھیک ہے اور پھر درود شریف پڑھنے والے کی سو واجتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ آتے ہیں کہ پوری کی جاتی ہے اس لئے اپنی محفلوں میں ہر جگہ جو ہے درود شریف کی قصر سادزہ کا سب کا عدد جو ہے وہ کرنا سیکھیں ٹھیک ہے بڑا سیدھا ہو کے بیٹھ کے جب بھی اب آپ ہماری کلاسز جو ہیں وہ آن لائن ہیں کوشش کریں کہ انوائرمنٹ میں ایسے بیٹھیں جہاں پہ آپ کو یہ لک ان فیل ہو کہ آپ یونیورسٹی کی انوائرمنٹ میں ہیں اور آپ لیکچر جو ہیں ایک روپ کے ساتھ ایک عزت کے ساتھ لیکچر کو سنیں کیونکہ علم ہے یہ والا بیٹا اس لئے کہ جو سیدھا بیٹھ نہیں سکتا وہ سیدھا نہیں ہو سکتا اس لئے جو ٹائم پہ نہیں آسکتا وہ ٹائم پہ کام بھی نہیں کر سکتا یہ سارے کے سارے کچھ ہیں وہ کھول جائے والے یہ راستہ اللہ کے فضل سے اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے اس کے بھی انشاءاللہ بات کیا کریں گے آخری بات کہہ لیکچر کی طرف پروشیڈ کرتے ہیں جو عدب سے محروم ہے ویٹا وہ اللہ کے فضل سے محروم ہے اس لئے میں نے آپ کو شروع میں کہا عدب جو ہیں ساتھا کا ماں واپ کا تعلیم کا کتاب کا ہر ایک عدب جو ہیں وہ ضروری ہے جو عدب سے محروم ہوگا نا بیٹا وہ اللہ کے فضل سے محروم ہوگا جو اللہ کے فضل سے محروم ہوگا وہ کچھ نہیں کر سکے گا بیٹا دنیا میں بیٹا میں اپنا انٹرڈکشن کروا چکا ہوں کہ میرا ننام ڈاکٹر جوال شفی ہے اسسسٹن پروفیسر ہوں کامسٹی یونیسٹی اسلامباد لاہور کیمپس میں اور 2010 سے میں کامسٹیس لاہور میں ہی ہوں میرا ریسرچ گروپ جو ہیں وہ ہے نیچرل لینگیز پرسیسنگ گروپ ہیں اگر یہ میرا کچھ سوری میری ڈیٹیلز ہیں آپ کو میں نے ای میل ڈریس پروائیڈ کیا ہے اور آفیس جو ہیں وہ پروائیڈ کیا بھی ہماری کلاسز جو ہیں وہ گوگل ٹیم کے تھروں ہوں گی میکروشوف ٹیم کے تھروں مگر آپ کو اگر کوئی پرابلم فیس کر رہے ہیں تو آپ اس ای میل کے تھروں مجھے ای میل کر کے مجھے پانٹ پینٹ لے کے میں آپ کو پوری آن لین ہیلپ کے لیے یہاں پہ آپ گوگل کوڈ جو ہیں کلاس کا وہ دے دیا جائے گا انشاءاللہ آپ کے سی آر کو میں دے دوں گا تاکہ باقی جو ہیں ہماری سارے کی ساری ایکچیوٹی جو ہیں وہ گوگل کلاس کے دروں ہوا کرے گی بیٹا یہ بھی اسیسمنٹ کا کرائیٹریہ جو ابھی کلیر نہیں ہے مگر رفلی جس طرح سے ہمارا پہلے تھا فیفٹی پرسن جو تھے فائنل تھے سیشنل ون سیشنل ٹو اسائیمنٹ اور پروجیکٹ رہے ہیں وہ دی جاتے تھے اسی طرح سے اس کی سیسمنٹ کا میتھرڈ جو ہے وہ فوکس بڑے اس کورس کے فوکس رہے ہیں وہ دو ہیں سب سے پہلے کیا ہے کہ ایک اچھا انسان بنے آج دنیا میں ہر طرح ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں آپ کسی کے پاس چلے دیں کہتے ہیں وہ اچھا انسان نہیں ہے تو بڑا ہمارا کوشش ہے کہ آپ کو اس کورس کے طرح لیکچس کے طرح آپ کو ایک اچھا انسان جو ہے بنایا جائے تاکہ ہم جھوٹ بولنا جو ہمارے معاشرے کے پرابلمز ہیں وہ ہم میں سے ختم ہو کے ہم معاشرے کو ٹرولی سرپ کر سکیں اور دوسرا موٹیو ہے کہ ایک گریٹ ڈیٹا سائنٹس جو ہے وہ بننا ہے انشاءاللہ اس کورس کے طرح ہمارا ابجیکٹیو جو ہے دونوں ہم نے اچیف کرنا ہے بڑا اس کورس کا ایم جو ہے نمبر ون ہے کہ فولی انڈسٹینڈ کرنا ڈیٹا سائنس کی پائپ لائن کو ان فیملیر کرنا پروگرامنگ ٹولز اور جو اس ڈیفرنٹ پورشن جو ہیں سکور کے اندر دی جائیں گے اسے فیملیر کرنا اپنے آپ کو اور شاکرین جو ہے اس کا اپجیکٹیو ہے کولیکٹ ڈیٹا فرام انسٹرکچر سورس انسٹرکچر سورس کیا ہوتے ہیں اور اسے سٹور کرنا پروپلیئر سکسر فارم میں اور ریلیشنل ڈیٹا بیس کی فارم میں گراف اور میٹرس کی فارم میں یہ بھی اس کا اپجیکٹیو ہے نمبر تھرڈ ہے اپنے آپ ڈیٹا کو جو آپ نے بھی کولیکٹ کیا تھا اس کو اسکلور کرنا اس کو ویجیلائز کرنا اور اس کے اوپر ڈیفرنٹی ریگرسلی اپنے ڈیٹا انیلیسس جو ہے اس کے اپریشن پر فارم کرنا یوزنگ ڈیفرنٹ ویریس ٹیٹسٹیکل مشین لرننگ اپروچ سٹیٹسٹیکل مشین لرننگ کی اپروچ چیز جو ہیں وہ فارم کرنا اگلا ایم ہے ہمارا فوت پہ تیویلپ سکلز تو انڈرسٹینڈ انیلائز اور پری پرسس اڈیٹا سیٹ ٹھیک ہے ڈیٹا سیٹ کیا ہوتا ہے کارپوس کیا ہوتا ہے ٹرینٹس کیا ہوتا ہے یہ الگوریتم کیسے کام کریں گے اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ ہم ان لیکچرز کمنگ لیکچرز کے اندر یہ ہم ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر انشاءاللہ کور کریں گے پھر کیا ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں ہم آپ سے چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کورس کے پروگرام جو آپ کے فائنلی پروجیکٹ میں آپ کی فائنلی جوپ کو آپ کے گیٹ کرنے میں آپ کے ہیلپ فیڈ ہو سکے وہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے آؤٹکمز کیا ہے میں ہینڈ بک کے اندر آپ کے لکھ چکا ہوں انڈرسٹینڈ وٹ ڈیلی ٹاس ہماری زندگی کے اندر ڈیلی ٹاسٹ جو ہیں وہ کون کون سی امپورٹنٹ ہیں پھر ہے انیلائز ڈیٹر سیٹ کے اوپر انیلیسز پر فارم کرنا ٹرانسٹارم کرنا اسے اس فارم میں جس کے اندر ہم ڈیفرنٹ الگوریتم جو ہیں ڈیفرنٹ کونسپٹ جو ہیں وہ ڈیٹر سائنٹس کے اپلائی کر سکیں پھر الگوریتم کو انڈرسٹینڈ کرنا ڈیٹر اور اس کی فیجولائزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا پھر اس کی ایویلویشن جو ہیں وہ کرنا تاکہ باقی ہم اپنے ریسلٹ کے ساتھ کمپیریزن جو ہیں وہ کر سکیں یہ اس کورس کا آؤٹکم ہے بڑا پریز ایکٹ جو ہیں وہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو پروگرامنگ کے بیسک سکل آنے چاہیے اس کورس کے اندر انشاءاللہ پائیتھون جو ہیں وہ آپ لوگ جو ہیں وہ پڑھیں گے پائیتھون سکائی کی ٹرلن ہے جوپیٹر ہے پھر پانڈاز ہے نمپی لائیبریز جو ہیں یہ آپ کے سارے کے سارے آنے چاہیے سیکھ چاہیں گے انشاءاللہ آنے چاہیے پروگرامنگ جو ہیں وہ چاہیے باقی سارے کے سارے ہیلپ جو ہیں وہ آپ کو پروائیٹ کروں گا میٹس اور سٹیٹس کی آپ کے بیسک کونسٹیم جو ہیں وہ کلیر ہونے چاہیے کی جو ہیں کورس کے کونٹنٹ ہے کہ بیسکس آف ڈیٹا سائنس کیا ہوتی ہے ڈیٹا کولیکشن اور سکرپنگ کرنا ریشنل ڈیٹا ویشولیزیشن ڈیٹا ایکسلوریشن لینیر الیلجبرہ ٹیکسٹ نیچل لینگیز پرسیسنگ سٹیٹسٹیکل موڈنگ ویشین لیولنگ بیزن لیننگ ہائپاثیسیس ٹیسٹنگ ان ایکسپریمنٹل ڈیزائن انسپرویزن ڈیپ لیننگ ریکومنڈر سسٹمز کیا ہوتے ہیں بیگ ڈیٹا کیا ہوتا ہے ان کو ڈی بیگ جو ہیں مگر کسی کیا جا سکتا ہے the future of ڈیٹا سائنس and course project presentation جو ہیں وہ ہوں گی صحیح اس کے اندر کچھ کونٹنٹ جو ہیں ہو سکتا ہے ہم کچھ اور چینج کر لیں مگر یہ کچھ مور ان لیس کونٹنٹ جو ہیں جو ہم کور کریں گے انشاءاللہ یہاں پہ ہائیلیٹ کر دی ہیں یہ آپ کی ریفرنسز کی بکس ہیں بک ون بک ٹو بک تھری کوئی بھی آپ جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹا سائنس کی میں آپ کی گوگل کلاس کے اوپر یہ سارے کے سارے بکس جو ہیں وہ شیئر کر چکا ہوں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی بھی ٹیکس بک یوز کرنا چاہ رہے ہیں جیسے آپ کو کنوینیٹ ہے ٹھیک ہے آپ وہ ٹیکس بک جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لیکچر نوٹس رہے ہیں وہ بھی دیا کروں گے انشاءاللہ تاکہ کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو وہ آپ جو ہیں اسے انڈرسٹینڈ کر سکیں یہ کچھ جنرلز اور کانفرنسز ہیں یہ کوئی سٹورنٹ جو ہیں ریسرچ فلی سائٹ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں ریسرچ بک کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کچھ کانفرنسز ہیں اور جنرلز ہیں میں اچھے ریپیوٹڈ ویل نون ڈیٹا سائنسز کے یہ میں نے وہاں پہ لسٹ آن کر دیا ہے ٹول کے جو ہیں ہم یوز کریں گے پائیتھون کے لیے آپ کا سکائی کٹ لنٹ جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اس کی ڈاکومنٹیشن کا لنک دے دیا ہے میں نے جاوا کے لیے آپ ویکٹ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈاکومنٹیشن جو ہیں وہ یہاں پہ ان دونوں میں سے آپ کو لیبرٹی ہے کہ آپ کوئی بھی یوز کر سکے مگر میں آپ سے پائیتھون کے اندر سارے کی ساری امپلیمنٹیشن جو ہیں وہ کرواؤں گا ٹھیک ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے فائنل پروجیکٹ جو ہیں اس کورس کے آخر کے اندر لاسٹ کے اندر آپ نے فائنل پروجیکٹ جو ہیں وہ کرنا ہے کورس پروجیکٹ تو وہ آپ کو لیبرٹی ہے کہ آپ جاوا میں کر سکتے ہیں پائیتھون مگر باقی سارے کی ساری آپ کی پائیتھون کے اندر کرنا جو ہیں وہ ضروری ہے اس کی کیا ریزن ہے اگر یہ چل کے بتاتا ہوں کہ وائی وی آر فوکسنگ ٹوورڈ پائیتھون لینگویج یہ بڑا آج کے لیکچر کی آؤٹ لائن ہے اور جس کے اندر پڑھیں گے ڈیٹا سائنس ہے کیا اور ڈیٹا سائنس کیا نہیں ہے اکثر لوگ غلط فہمی ہوتی کہ ڈیٹا سائنس میں یہ چیزیں ایڈ ہوتی کیا نہیں وہ نہیں ہے وہ اس کی بات کریں گے اگزیمپلز لیں گے پھر ہم ڈیٹر مشین لرنی کی فیزز پڑھیں گے ٹریننگ ریجیم پڑھیں گے اور پھر سٹیپ بے سٹیپ اگزیمپل جو ہیں وہ ڈیٹا سائنس کی لے کے چلیں گے اس کے لیے نوٹس ون جو ہیں وہ میں نے آپ کو دیتی ہیں آپ کی کلکول کلاس کے اوپر اپلوڈ کر دی ہیں اگر آپ وہاں سے اس کو ایکسپورڈ کر سکتے ہیں چلیں جی what is our ڈیٹا سائنس ڈیٹا سائنس جو ہیں وہ کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن پہ جانے سے پہلے اگر ہم اس کے ultimate goal جو ہیں وہ دیکھ لیں تو اس سے چیزیں ہماری آسان ہو جائیں گے ultimate goal جو ہیں وہ ڈیٹا سائنس کا کیا ہے to extract insight and knowledge from large amount of data or to find pattern within the data کہ آپ نے insight knowledge جو ہیں وہ find out کرنا ہے کس کے اندر small data میں سے large amount میں سے data science ہے ہی data large amount of data میں سے یا اس میں سے pattern جو ہیں وہ find out کرنا ہے یہ ہمارا goal ہوا کرے گا data science کے اندر ہم نے اس کی insight knowledge جو ہیں وہ large data کے اندر ہم نے نکالنا ہے اور اس کی different pattern جو ہیں جو ہمیں required ہوں گے وہ ہم نے اس کی pattern جو ہیں وہ return کر رہے ہیں جیسے کہ ڈیاگرام سے پتہ چکڑا کہ ڈیٹا کو extract کر رہے ہیں ٹھیک ہے انیلیسس پر فارم کر رہے ہیں پھر اس کی جو آؤٹس جو insight آئی ہے ڈیٹا کی کیا ہے وہ یہاں پہ ہم ڈیوائس کے پر شوق کر رہے ہیں اگر ڈیفینیشن پہ دیکھا جائے ڈیٹا سائنس کی تو اس کی فارمل ڈیفینیشن ہے ڈیٹا سائنس is the application of computational and statistical techniques to address or gain insight into some problem into the real world یہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ ڈیٹا سائنس کی is the computer science کی ایک application جس میں ہم statistical technique use کریں گے تاکہ ہم اس ڈیٹا کی اندر ڈیٹا کی اوپر different technique apply کریں گے تاکہ ہم اس ڈیٹا کی اندر سے different sides جو ہیں وہ gain کر سکیں اور وہ آپ کی real world کی کوئی بھی application وہ ہو سکتی ہے اگر یہاں پہ دیکھا جائے کیا ہوتی ہے ابھی آگے چل کے آپ کو پتا چلے گا پھر visualization جو ہیں وہ کر سکیں گے اور اس کے اوپر developer analysis کر سکیں گے ٹھیک ہے اور پھر data کے اوپر اور ہم آپس میں discussion یہ processing ہو رہی ہے پھر اس کے اوپر آپس discussion کر کے data acquisition جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جائے یہ سارے کے سارے جو ہیں more and less آپ کے data science کے steps ہیں database بھی آگئی data scaping بھی آگئی اس کے analysis بھی آگئی اس کی visualization بھی آگئی وہ جو آپ اس کی prediction کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آگیا پھر اس سے آپ نے کیا چیز جو ہیں وہ develop کرنا چاہ رہے ہیں پھر اس کی processing آگئی پھر اس کی discussion آگئی پھر data waste جو ہیں data کو ہم store کر رہے ہیں ویب سرک کی فارم میں logs کی فارم میں data science جو ہیں وہ sentence ہے of data کی data 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 ہم ہر طرف سن رہے ہیں data data ہی صحیح ہمارے پاس ہر طرف اکر data ہے تو ہم data science جو ہیں وہ easily apply کر سکتے ہیں data science پڑھنی کیوں ضروری بیٹا ہم اس دنیا آج کی ایرہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہر طرف آپ کا data جو ہیں وہ generate ہو رہا ہے جیسے کہ سمارٹ فون ہم بات کر رہے ہیں موبائل فون کی اوپر ٹھیک ہے سمارٹ فون پہ ہم بات کر رہے ہیں موبائل فون کی اوپر تو ہم ہر وقت ہر second کے اندر کچھ نہ کچھ record data جو ہیں وہ create کر پاپل ایڈ کرتے جا رہے ہیں data جو ہیں بات کر رہے ہیں communication کر رہے ہیں telephonic conversation کر رہے ہیں تو ہماری جو ہیں وائس data جو ہیں generate کر رہے ہیں صحیح ہم text messages کر رہے ہیں تو ہم textile data generate کر رہے ہیں ہم browsing کر رہے ہیں جو بھی ہم سمارٹ فون کی activities کر رہے ہیں تو ہم ہر وقت data جو ہیں اس کے record جو ہیں وہ generate کرتے جا رہے ہیں smart car collecting driving habits smart car آپ نے سنواؤں گا ڈیا کیا ہوتا ہے کہ جو unmanned vehicles ہوتی ہیں انسانوں کے بغیر جو drive کر رہی ہیں وہ ہر طرف سے آپ کے surrounding کے اندر data collect کر رہی ہیں اور آپ کی انسان کس طرح سے drive کر رہے ہیں کیا ہونا چاہیے کیا پیٹر ہونے چاہیے ہر second کے اوپر ہر millisecond کے اوپر آپ کا data جو ہیں وہ capture کر رہے ہیں اگر آپ smart home کی طرف دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہمارے living habits جو ہیں وہ capture کیا جا رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں پھر ہم آفیس کتنے بھیج جاتے ہیں اس سے پہلے ہم کیا کرناشتر کیا کرتے ہیں week days میں ہماری activities کیا ہوتی ہیں ویک اینڈ بھی ہماری activities جو ہیں وہ کیا ہوں گی اور پھر ہم واپس آتے ہیں offices سے سکول سے یونیورسٹی سے تو ہماری activities کیا ہوں گی صحیح ہمارے family members کتنے ہیں آپ کو ہر وقت data جو ہیں آپ کتنے بس ہوتے ہیں کیا کھا رہے ہیں بغیرہ بغیرہ یہ ہر وقت آپ data جو ہیں وہ collect کر رہے ہیں بڑا اب data تو ہے اب کیا ہے کہ اس کے key connectors جو ہیں وہ find out کرنا ہے key connectors کیا ہوتے ہیں جی اس کے pattern جو ہیں find out کرنا کہ اس data کو آپ real world applications کے اندر کس طرح سے deploy کر سکتے ہیں یہ آپ کو کیا کچھ return جو ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ ہمارے کیا ہیں key connectors ہیں ہمارے data کے اندر سے صحیح اب اس کی ایک example اگر ہم لیں data science کی ایک example لیں let's suppose ہم کرتے ہیں کہ ہم ایک organization ہمارے manager نے ہمیں hire as a data scientist data scientist ہماری first job تھی اور اس نے ہمیں کہا کہ یہ میں آپ کو dump دے رہا ہوں dump کیا ہوتا ہے data کافی huge quantity کی اندر data جو ہیں جب دیا جاتا اسے dump کہتے ہیں dump میں آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے ایک data science sister network کا data ایک company ہے ٹھیک ہے اس کا میں آپ کو data دے رہا ہوں جس کے اندر کیا ہیں users ہیں ٹھیک ہے users کی ڈی ہیں اور ان کے نام ہیں یہ سارے کے سارے sector یہ میں نے کچھ example جو ہیں وہ code کر دی million trillion record جو ہیں وہ آپ کو دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک اور ہمیں data جو ہیں وہ دیا جاتا ہے جس میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ friendship کے record ہیں ہمارے پاس اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹپل zero ون کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری zero اور one جو ہیں friend ہیں یہاں پہ zero یہ ہے اور one جو ہیں یہ بتا رہا ہے کہ اس network کے اندر ہمارے پاس data پڑا ہوا ہے اس کے اندر ہم نے friendship کا data جو ہیں ہم نے find out کرنا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہیں ہم اپنی networking devices سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے چانسے اکثر جی سنو کہ میں ایک دوست کو چیز لیتا تو وہ دوسرا دوست بھی چیز لے لیتا کیوں کہ میرے دوست نے لی تھی یہ trend ہیں مارکٹ میں یا کوئی relative نے چیز دی یا کوئی چیز دی کسی نے بھی چیز دی آپ نے دیکھی neighbors نے لی تو آپ نے فوراں سے اس کے اندر اسی پیٹرن سے اس لیے ہم سٹور کر رہے ہیں صحیح؟ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی product جو ہیں وہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر ڈی ڈی چیز لیتا تو ہم ڈی آن کو کسی کا interest بھی اس میں ہو اور ہماری چیز وہ خرید سکے اگر ہم نے اس کے friendship list بنای رہی ہے کہ ڈیروں آپسٹ زیرو ون کے اندر کیا ہے کہ 0 اور ون جو ہیں یہ کیا ہیں ان کی ڈیز ہیں یہ اپس میں friend ہیں اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر کوئی بھی ڈیٹا جو ہے اس کا ایک نیٹورک جو ہے ہم نے نیٹورک ڈائیگرام جو ہے وہ ایک ڈراغ کر لی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے ایک نیٹورک جو ہے وہ ڈراغ کر لی جس کے اندر ہم نے بتا دی کہ کون کس کا دوست ہے یہ پکٹولی پکٹولیکل رپیزنٹیشن ہے ٹھیک ہے اس ڈیٹا کی فرنشیم پیرز کی اب اس کی مدد سے ہمیں جا رہے کہ زیرو نے چیز جو ہے وہ نہیں ہے تو ہم نائن کو بھی آفرز کر سکتے کیونکہ یہ انڈریکٹ فرنڈز بن رہے ہیں یا اور پرڈک کی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ کچھ اور انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے ہمارے پاس تو ہم زیرو ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں نائن کیونکہ تم زیرو کے فرنڈ ہو آپ کے فرنڈ نے یہ آپ نے دیکھا اکثر میسی جاتا ہے کہ آپ نے یہ چیز جو ہے وہ خریدی ہیں آپ کے دوستیں یا فغیرہ نہیں یا فیس بک کے اندر اکثر آپ نے دیکھا ہو کہ اگر آپ کسی لوکالٹی میں گئے ہیں تو وہاں پہ ایک جو ہیں وہاں سے جب آپ فیس بک کنیک کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے سراؤنڈنگ میں اکثر آپ کے پرانے فرنڈ جو ہیں یا آپ کو آپ کے نیبر جو ہیں جو وہاں پہ رہتے تھے پر آپ کے ریلٹیو جو ہیں وہ آپ کو وہاں فرنڈشپ ڈسٹ میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کیسا ہوتا ہے اسی صرف آپ کے فرنڈشپ جو ہیں وہ یہ خیر سیپلی ٹاپک ہے کہ ہاں سے ہم بات کرتے ہیں کہ زیرو سے ہم نائن تک جو ہیں اس کو ایک پروڈکٹ سروس جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں صحیح اب ڈیٹا جو ہیں میں اکثر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈیٹا ہے ہمارے پاس اور اس ڈیٹا میں سے آپ کسی بھی قسم کا ایک پیٹرن جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے صرف ایک سمپل دیاگرام جو ہے وہ یا آپ اس میں سے چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے فرنڈز کے نام جو ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جائے تاکہ ہم اس کو یا کچھ بھی آپ کوئی اور کچھ بھی آپ اس ڈیٹا کے اوپر پریشن جو ہیں وہ پرفارم کر سکتے ہیں اب ڈیٹا ہائی کونٹیٹی میں ہے لارج ہے ملینز ریکارڈ ہے ٹرلینز ریکارڈ ہے اور اس کے اوپر آپ یہ آپ کو پکٹوریکل ہے پریشن آگئی گی ہے سمپل ڈیٹا سائنس کی ایک اکزیمپل ٹو کے اوپر ہم آتے ہیں سیلریز اور ایکسپیڈنس آپ کا وی پی جو ہے پبلک ریشن کا وہ آپ کو کہتا ہے کہ اس ڈیٹا سائنس کی سیلریز اور ٹرنیور کی بیسس پہ آپ کو دیٹا دے رہا ہوں اس میں اس پیٹرن رہا ہوں تو آپ سب سے پہلے ایک نائیو جو آنالیسیس کیا کرو گے کہ کہ آپ کہہ رہے گی اتنا ایکسپیرینس ہے تو اس کی سیلڈی تھی اس کو ایک ویجیلائز کر لو گئے ہیں اب سیلڈیز اور ایکسپیرینس کی بیسیس پہ ہم نے یہ ویجیلائزیشن جو ہیں وہ پرفارم کر لی آپ کے ایئر آف ایکسپیرینس آگے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے سیلڈی آگئی ہے اب آپ نے جب اس میں ریپریزنٹ کیا تو آپ نے کہا کہ جو لوگ پانچ سال جن کی سیلڈیز رہاں پہ ہیں اس جاپ کے اندر ان کی سیلڈیز جو ہیں وہ سکسٹی فائی پرسن جو ہیں وہ زیادہ ہے جن کا ایکسپیرینس کم ہے یا اس کچھ بھی اور فردن پیٹرن جو ہیں وہ آپ اس میں سے فائنڈ آرڈ کر سکتے ہیں یہ بھی کیا ہے مشیر سوری ڈیٹا سائنس ہے ہی والی ٹھیک ہے ایک پہلی ایکزیمپل میں نے آپ کو دی کہ آپ سیلڈیز ریکارڈ کرنا پھر آپ چاہ رہے ہو کہ آپ دیکھنا چاہیو ڈیٹا سائنٹس کی سیلڈیز جو ہیں وہ کیا ہیں تو اس یہ آپ کو ڈیٹا سائنٹس کی سیلڈی دے دی ان کی سیلڈی جو ہیں ریکارڈ فوراں آپ کو پکٹوریکل ریپریزنٹیشن ہوگی یہ بھی کیا ہے ڈیٹا سائنس کی آپ نے ڈیٹا کے اوپر سائنس جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں اچھا اب آتے ہیں جی ڈیٹا سائنس کی ایک سیلڈیفرن ڈیفنیشن ہے یہ بھی مجھے ایک اچھی ڈیفنیشن لگی تھی آپ کے بک ٹیکس بک میں سے جو میں نے آپ کو دی ہے اس میں ڈیٹا سائنس کیا ہے کمبینیشن اور ڈیفرنٹ فیلڈ جس کے اندر سٹریٹس بھی آ جائے گی ڈیٹا پرسیسنگ بھی آ جائے گی اس کی مشین لننگ بھی آ رہی ہے سائنٹیفک انکوائریز بھی آ رہی ہے اس کی بیجولیزیشن بھی آ رہی ہے بزنس انلیٹکس بھی ہیں بگ جیٹا بھی ہے اور بھی بیش ڈیفرنٹ فیلڈ جو ہیں وہ ایوالو ہو رہی ہے اس میں ڈیٹا سائنس کے اندر اب ڈیٹا سائنس جو ہیں اس کی سب سے پہلے تاکہ آپ کو اس کا موٹیویشن جو ہیں پروائیڈ کی جائے جس کے اندر ڈیٹا سائنس کی جوب جو تھی امریکہ کے اندر بیس یا ہائیلی پیئیڈ جوب جو تھی وہ کنسیڈر کی جاب یا ویب سائٹ پر جا کے وہاں پر دیکھیں کہ ہائیلی پیئیڈ جوب جو تھی وہ ڈیٹا سائنٹیز کی 2016 2017 اور 2018 کے اندر ابھی بھی ہائییس جوب جو ہیں وہ ہیں اچھا اب ڈیٹا سائنس تو میں نے بتا دے کیا ہے اب ڈیٹا سائنس کیا نہیں ہے سہی ڈیٹا سائنس کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے سنا مشین لرننگ ہم نے سنا ہم نے سوچا کہ مشین لرننگ ہی ڈیٹا سائنس نہیں ہے ابھی آپ کو چل کے تھوڑی سی میں تھوڑی سی سلائٹ کے بعد میں آپ کو ایک سلائٹ جو ہیں وہ ڈیمنسٹریٹ کروں گا جس سے پتا چلے گا کہ مشین لرننگ جو ہیں وہ پیور ڈیٹا سائنس نہیں ہے ہاں یہ اس کی ہے جس طرح میں نے بتایا کہ مشین لرننگ جو ہیں وہ اس کی ایک سب فیلڈ ہے ڈیٹا سائنس کی ٹھیک ہے اکثر لوگ سوچتے ہیں مشین لرننگ جو ہیں وہ سٹیٹس اور کمپیٹیشن کے جو ہیں وہ بات کرتی ہے ہی۔ بٹھ ہے اس نورٹ بین بیری کنسنن باوڑ آنسن سائنٹیفک قویسٹن یہasےار کرنا یا ویجلائزیشن کرنا ڈیٹا کلیکشن کرنا ماشین لرننگ کی صحیح رات ہے کہ کافی فینسی مبارکہ ہے ، بٹھ اکثر ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈیٹا کوئی مشین لرننگ کی بغیر ہی ریزلٹ کیا ہے وہ اپلائی کروا جیسے کہ میں نے آپ کو بھی ایکزیمپل دیئے والی ایکزیمپل سیلویز اور ایکسپیڈنس کی اس کے اندر کیا کہا ہمارا ہم نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ریکارڈ تھا ڈیٹا کا سیلویز اور کی بیسیس پر اور ہم نے اسے کیا کر دیا سیپل بیجولائز کر دیا ہم نے اس کے اوپر کوئی الگوریتم مشین لیننگ کا پریڈکشن کا کلاسیفکیشن یہ کیا ہوتی ہے آگے چل کے انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے اوپر کوئی اپلائی نہیں کیا ہم نے ٹھیک ہے مشین لیننگ جو ہے میں بتا دو تھوڑا سا اس کا آورویو دے دی انشاءاللہ فرسٹ سیشن کے بعد ہم اسے بڑی ڈیٹیل کے سارولی ہم اس کو ایکسپور کریں گے تریڈیشنل پروگرامنگ اور مشین لیننگ تریڈیشنل پروگرامنگ میں کیا ہوتا بیٹا ہم ڈیٹا دیتے ہیں پروگرام دیتے ہیں کمپیوٹر کو دیتے ہیں اور ہمیں آؤٹپوٹ جو ہے وہ دے دیتا ہے جبکہ مشین لیننگ میں کیا ہم ڈیٹا دیا کریں گے اسے اور آؤٹپوٹ ہمیں کیا چیز جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے وہ کمپیوٹر کے دیں گے اور وہ ہمارے پاس پروگرام جو ہے وہ بنا کے ہمیں ریٹرن کر دیا کرے گا انشاءاللہ اسے فرسٹ سیشن کے بعد دیکھیں گے مگر میں آپ کو ایک بیسیک آڈیا بتانا چاہ رہا تھا کہ ٹیڈیشن پروگرامنگ میں اور مشین لیننگ میں کیا ڈیفنس ہوتا ہے صحیح اب مشین لیننگ جو ہے وہ ڈیٹاکٹیو اور ڈیٹاکٹیو لیننگ پر کام کر رہی ہوتی ہے ڈیٹاکٹیو لیننگ کیا ہوتی ہے جی works on existing facts and knowledge does knowledge generate new knowledge at all makes the reasoning system more efficiently ڈیٹاکٹیو لیننگ ہے جیسے کے ایک زیمپل میں آپ کو بتاتا ہوں ہم اس کے اندر concept جو ہیں وہ لن کرنا چاہ رہے ہیں throwing a ball in a air اس کے اندر ڈیٹاکٹیو لیننگ جو ہے وہ کیسے کام کرے گی اب مجھے پتہ ہے کہ نیوٹن کا ایک law ہے gravitation law ہے جب بھی بال کو اوپر پھینکا جائے گا وہ ہمیشہ نیچے آئے گی تو میں اسے کیا conclude کر لیتا ہوں کہ I conclude that if I let a ball go it will certainly fall downwards صحیح اب اس کے اندر کوئی نیا knowledge generate میں نہیں ہو رہا میں نے کہا تھا نیا knowledge نہیں اور existing factor figure کی اوپر کام کر رہا ہے نیوٹن کا law تھا ہمارے پاس وہ ہم نے apply کر دیا کوئی چیز نہیں ہمیں پتا ہے کہ already ball اوپر جا رہی ہے تو نیچے ہی آئے گی آپ کا system ہے وہ more efficient ہو جاتا ہے کیونکہ already چیز وہاں ایک proof ہے اس کے برقس inductive learning ہے inductive learning جیسے میں نے بات کی مشین لرننگ کی بات کی ڈیکٹیو لرننگ ڈیکٹیو لرننگ کیا ہوتا ہے example جو ہیں وہ input کرتے ہیں takes example of a concept and generalizes rather than starting with existing knowledge ہار پاس کوئی knowledge نہیں ہوتا ہم example کی basis کے اوپر وہ چیز لیتے ہیں اور اس کی basis پہ ہم conclusion جو ہیں وہ draw کر لیتے ہیں اب اس کے اندر scope of error جو ہیں وہ ہوا کرے گا ہمیشہ ٹھیک ہے مگر even though scope of error جو ہیں اس کے اندر error کافی زیادہ کی chances زیادہ ہیں اس کے پیر ٹو ڈیکٹیو لرننگ مگر still اب بھی ہمارے پاس بڑے successful system جو ہیں وہ inductive learning کی basis کے اوپر ڈیکٹیو لرننگ کے اندر کیسے ہے ہم لرننگ کرنا چاہ رہے ہیں throwing a ball in an air اور اب ہم کیا ہے پہلی example لی ہم نے ہم نے ایک گین لیا اور اس کو اوپر پھینک دیا throw کر دیا پھر ہم نے 50 examples leave 50 times ہم نے ایک ball کو اوپر حوال میں پھینک دیا پھر 100 examples leave 100 times ایک ball کو حوال میں پھینک دیا اب یہ example سے لرننگ کرتا ہے ٹھیک ہے میں نے بتایا i throw a ball 100 times in the air and i have learned that every time every time کا مطلب کہ سو دفعہ میں نے لیا example i throw a ball in an air it fall downward کہ جب بھی بال کو پہلی دفعہ لیا وہ بھی اوپر جا کے نیچے آ رہا تھا یہ 50 times لیا تو یہی spins آ رہا تھا جب میں نے 100 times ڈیا اس میں بال کو اوپر پھینک رہا تھا تو 100 and ڈین بیچے آ رہا تھا تو میں نے اسے جنرلائز کر دیا جب بھی بال کو ایک دفعہ اوپر پھینکتا ہوں تو وہ نیچے ہی آ جاتی ہے اب جنرلائز concept میں نے کیا لرننگ کر لیا i have concluded that if i let a ball go it will certainly fall downwards یہ کیا ہے یہ آپ کی machine learning لرننگ کے اندر ڈیفرنٹ جو ہیں وہ اس کے فیلڈ جو ہیں والفور ڈیسٹائیٹس ہے بائیولوجی بھی ہے اس کے اندر بھی اب کچھ چیزیں جو ہیں ڈیٹا سائنس کی وہ overlap کر رہے ہیں ٹھیک ہے سٹیٹسٹکس ہے information تھیوری ہے کنٹرول تھیوری ہے کمپیوٹیشنل کمپیکسٹی یہ سارے کی ساری آپ اس میں overlap کر رہی ہیں ڈیٹا سائنس اور لرننگ نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ نے ہم اکثر دیکھیں گے جب ہم practically اس کو پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری بہت ساری ایسی problems ہیں جو machine learning کے بغیر سال ہو جاتی ہیں پانچ پیشل example کے اندر ہمیں state of the art ہیں باقی 40% جو ہیں وہ simple machine learning کے بغیر سال ہو جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ صرف 45% 50% machine learning ہے باقی جو ہیں وہ کیا ہیں آپ کی machine learning نہیں ہے اب وہ یہ اس portion کے اندر کیا آئے گا اس کی ایک اور example ہے کہ data science machine learning کیوں نہیں ہے کیونکہ data science کے competition جو ہیں ایک ہے Kaggle competition ہے اگر آپ اسے explore کریں through google تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے different competitions ہیں machine learning کے جس میں Kaggle ایک well known competition ہے اس کے اندر different algorithm کی basis کے اوپر result جو ہیں find out کیا جاتے ہیں اب data scientist اس میں data science کے competition نہیں ہے اس لئے ہم کہیں گے data science جو ہیں الگ field ہے machine learning جو ہیں وہ اس کی ایک sub field بن سکتی ہے یہ اس کا Kaggle کا ایک website کا ہے وہ different competition ہے جس میں بتایا گیا کہ یہ آپ کے سارے کے سارے کون کون سے competition data science کے available ہیں اب strat بھی نہیں ہے اب ہم کہیں کہ صرف اور اسے stats اور maths جو ہیں وہی evolve ہیں اس کے اندر تو وہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے دیکھا کہ data analyzing data computationally to understand some phenomena in the real world you say that thousand and an awful like awful lot like statistics statistics have evolved a lot more along with mathematical and frontiers theoretical frontiers not many statistics courses have a lecture on for example web scrapping or lot of data processing آپ دیکھیں گے data center statistics کے اندر بہت زیادہ lecture web scrapping اور lot of data processing کے بارے میں اسے کرنا کس طرح سے یہ اس کے لیکچرز نہیں ہوں گے دوسری اس کی reason strong ہے کہ stats جو ہیں وہ یا math جو ہیں وہ data science نہیں اس کی reason یہ ہے کہ stats using stats کے اندر ہم our programming language ہے وہ use کرتے ہیں جبکہ data scientists جو ہیں وہ python language جو ہیں وہ use کرتے ہیں اس لئے میں نے آپ کہا کہ python language جو ہیں وہ ہم use کیا کریں گے clearly these are completely different اس لئے ہم کہیں گے machine learning learning اور stats جو ہیں یہ different fields ہیں یہ ایک اکثر لوگ کہتے ہیں کہ machine learning data scientists اکثر کہتے ہیں کہ stat جو ہیں وہ یہ math جو ہیں وہ اس دونوں چیزیں جو ہیں اس کی سب fields ہیں use ہو بھی سکتی ہیں یا نہیں بھی use ہو سکتے ہیں اور پھر ایک last field لوگ کہتے ہیں کہ big data big data کے اوپر وہ صرف اس کے tools بتا کے اس کی processing کے اوپر صرف فوکس کرتے رہتے ہیں وہ بھی نہیں ہیں data science ٹھیک ہے big data کیا ہوتا ہے اس کو ابھی آپ سمجھ لیں کہ ایسا data جو آپ کے multi ایک system کے اوپر run نہ ہو سکا اسے ہم big data کا نام دیتے ہیں آپ کو suppose کہا رہا ہوں ایک لقصی field ہے انشاءاللہ بس کوئی ہم thoroughly explore کریں گے مگر یہ وہ بھی نہیں ہے بعض دفعہ data ہمارا ایک ہی machine کے اوپر جو ہیں وہ run ہو سکے گا some time in order to truly understand and answer your question you need massive amount of data اور do not create more work for yourself than you need to اس لیے کہ اپنے آپ کو صرف problem جو ہیں وہ find out کر لیں کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیسے کرنا اور کس طرح سے کرنا ہے مجھے اس کے کہ ہر چیز کے اندر machine learning stats اور big data جو ہیں وہ evolve کرتے ہیں سب سے پہلے problem کو identify کرنا جو ہیں وہ data science کے اندر ضروری ہیں اب data science کیا ہے data collection کرنا data کی processing کرنا اس کو visualization کرنا اس کو explore کرنا اس کے اوپر further analysis جو ہیں find کرنا اس کی insight یا policy decision making کرنا یہ سارے کے سارے آپ کی کیا ہے data science ہیں اب یہاں پہ میں آپ کو ایک example دیتا ہوں جس سے پتا چاہے گا stats اور maths کے جو ہیں وہ یہ اچھی ایک website ہے ٹھیک ہے ایک research scientist کی ہے جس کی نے کیا کہا ہوا ہے کہ آپ جس نے general language in professor review کے اندر یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ different fields ہیں computer science کی accounting education engineering business سے لے کے ہے psychology languages justice communication psychology اب یہ سارے کی سارے ہماری کیا ہیں fields ہیں اور اس طرف million users ہیں اب اس نے کیا کیا آپ اس website پہ ضرور جائیں اور وہاں جا کے اس کو کر کے دیکھیں یہاں پہ different terms جو ہیں اب اس نے کہا ہے کہ engineering کے اندر میل اور فی میل کا بتایا جنڈر کے بارے میں بتایا کہ میل میل اور فی میل نے فنی ٹرم جو ہیں وہ کتنی یوز کیا ہے اگر آپ دیکھا جائے اس engineering کے اندر اتنے 200 ملین نے یوز کیا ہوا ہے field کے اندر فی میل نے اتنا یوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے computer science کے اندر فی میل فنی ٹرم جو ہیں وہ اتنی دفعہ یوز کیا ہی ہے جبکہ میل نے about 600 ملین یوز نہیں یہ سارے کا سارا ایک ڈیٹا سیٹ لیا ڈیٹا سیٹ اور اس نے اس کے ڈیفرنٹ سبجیکٹ کی بیسس کے اوپر اس کا انیلیسی جو ہیں وہ پرفارم جو ہیں وہ کر دیا میل اور فی میل کا آپ اس کے اوپر جائیں اور ڈیفرنٹ ٹرم جو ہیں وہ کر کے دیکھیں ایک ویب سائٹ ہے جس نے 2016 کے جو امریکہ کے الیکشن تھے اس کی پریڈکشن جو تھی وہ کی تھی اب اس کے اندر جو میں بتانا چاہ رہا تھا اس کے اندر کہیں بھی مشین لرننگ جو ہے وال نہیں ہوئی اس کے اندر سیمپل کیا تھا کہ آپ میں ڈیٹا دیا اور اس کو صرف اس نے ڈراؤ کر کے دکھا دیا اب اگر دیکھا دیا اگر ہم ہر چیز میں مشین لرننگ سٹیٹ اور بگ ڈیٹا جو ہیں وہ ایوالو کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ہمارے لئے پروبلمیٹک جو ہیں وہ ہو جائے گا یہاں پہ اس نے کیا کیا کہ ڈیٹا صرف سائنس کی ایک 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 پڈیٹا تاکہ آپ کو چیتے ہیں ٹھوڈگگوں بھی ایسے ڈیٹا سائیٹ ہو جائیں دوسری ایک ایکfriend Plus 538 ڈ ویب سائٹ ہوں جس نے 2012 2016 کے اندر امریکن پریڈننسی کے اندر ایکشن ہو تھی وہ فارکاسد کیے دیا ہے اسئی پریڈکشن کے کون منہوں سے اندر میں ہخریamba چاہت ساس شیل بی بنگ آئی اس میں اندر اندر ہائی پیوریٹکشن پروس قرے ہونہے اس کی آجہ لیں جی veggies سامbeeہ ویننگ پردیکشن پرابیلٹی جو تھی وہ سکسٹی فائف پرسن سیونٹی پرسن تھی اور جبکہ ڈانلڈ ٹرمپ کی جو ویننگ پرابیلٹی تھی جو پردیکشن تھی وہ ٹونٹی فائف سمتنگ تھی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ کے مشین لننگ کے الگوریتم جو ہیں وہ وہ ایوال ہو گئی اس کے اندر اب لازمین کے ہر پرابلم جو ہیں ڈیٹا سائنٹس نے جو پردیکشن کیا کہ وہ صحیح ہو اب یہ پردیکشن ہے پردیکشن سٹرائٹس کی بیسس پر پچھلے ایکسپیڈینس کی بیسس پر کیا جا سکتا وہ صحیح بھی ہو سکتی اور غلط بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ ٹوٹھان ٹویل میں انہوں نے باگ اوباما کی پردیکشن کی تھی کہ تو اس میں وہ وین ہو گیا تھا مگر اس کے اندر بھی کی پردیکشن جو تھی وہ فیل جو صحیح طرح سے وہ کلاسیفائی نہیں کرتے تھے اس کے پردیکشن جو تھی وہ فیل ہو گئی تھی اب یہاں پہ مشین لینک جو ہے وہ انوالو ہو رہی ہے اب ایک اور لیول ہے تھرڈ ایزمپل میں پوورٹی میپنگ کا اب اس کے اندر آپ کے مشین لینک جو ہے وہ ایک ہائی لیول کے اوپر انوالو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ آج آپ نے یہ ایک ریسرچ پیپر تھا ٹھیک ہے آہ جس کے اندر انہوں نے فنڈنگ جو تھی یونیٹیڈ نیشن نے یا کوئی اور تھرڈ ایرگنسیز نے وہ ایسے اداروں میں ایسی علاقوں میں دینا چاہ رہے تھے یہ جہاں پہ پورٹی جو ہیں وہ ہائی لیول زیادہ ہیں اب یوگارڈا اور کینیا کے اندر ایک انہوں نے ریسرچ کیا انہوں نے اس ریسرچ پیپر کے اندر انہوں نے کہا کہ جن ایریاز کے اندر میٹل کی روپس ہیں جس اٹلائٹ ایمیج لیا انہوں نے اس کی پروسیسنگ کی دو سیٹلائٹ ایمیج لیے اور بھی لیے مگر میں صرف دو آپ کو سمچانے کے لیے صرف دو ایمیج جو ہیں وہ آپ پیپر جو ہیں اس کا ریفرنس دیا گیا آپ اسے کول کے نوٹس کے اندر بھی ہے اسے دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر ہائی لیول جیٹا سائنس جو ہیں وہ ایمیج لیا اس کی پروسیسنگ کی اب اس نے یہاں پہ لیا کہ انہوں نے کہا کہ پورٹی میپنگ کا ایک میتھرڈ ہے کہ جس کی جو روف ہیں وہ المونیم کی یا کسی میٹل کی بنی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے علاقے ہیں دوسرے ایسے جن کی روف جو ہیں جن کی چھتے جو ہیں وہ کسی ایسے میٹریل سے بنی ہیں ایسے درختوں کی چھال سے یا کسی اور چیز سے کپڑے سے تو وہ علاقے جو ہیں وہ کنسیڈر کیا جائیں گے یہ غریب علاقے یہی انہوں نے میپنگ کی ہوئی ہے اور اس کو انہوں نے بتا دے کہ کون سے ایریہ جو ہیں یہ سارے کے سارے لے کے لانگی چھوٹ لانگی چھوٹ ایٹی چھوٹ میپ کر کے انہوں نے یہ سارے کے سارا بتا دیا کہ اب اس کے اندر آپ کی ڈیٹا سائنس کے اندر ڈیٹا کلیکٹ کرنا بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کی پرسیسنگ بھی ہو رہی ہے پھر اس کی کلاسیفکیشن مشین لیننگ ایروال ہو رہی ہے پھر فردر اس کی ایکسپلوڈیشن کر رہے ہیں ہر ایک کوئنٹ کی اب اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹا سائنس کی اب میں نے آپ کو بیسک لیول پہ بھی بتا دیا کہ جس کے اندر آپ نے صرف ویجولائز کرنا تھا پھر مشین لیننگ کے الگرزم اپلائی کیے تھے اور پھر ایڈوانس لیول پہ جس کے اندر آپ نے کمپلیکس الگرزم جو تھے وہ ایروال کیے تھے آپ نے اب یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اب ڈیٹا ٹاپک جو ہیں ہم کیا کور کریں گے یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر واو ڈیٹا کولیکشن مینجمنٹ جس کے اندر ریلیشنل ڈیٹا آئے گا میٹریسیز آئیں گے ویکٹر گراف نیٹ وک ٹاپک پروسیسنگ آئے گا جیگرافیکل ڈیٹا ہمارے پاس آئے گا سٹیٹسٹیکل موڈلنگ کے لیے ہم دیکھیں گے مشین لیننگ کی کون کون سی ٹکنیک جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں کلاسیفیکیشن ریگریشن اور پھر ڈیٹا گلیننگ ہائپاثیسیز وغیرہ وڈیمنشل دیمنشل ہوتی�ی ہی رکمنٹری سسٹم ہے ڈیپ لننگ ہے مشین لیندیشن کیلئے بیسی کا وسی الداشترڈیز έχازی ہے ڈیٹا sali most effectively when you understand what is going on under the hood اصل میں آپ کو اس کے concept جو ہے وہ بتانا ہے کہ اصل میں backend پر logic جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے تاک اس کے آپ اسے اسے properly جو ہے پلئے کر سکیں for example we will teach you how to run machine learning algorithms in sky kit python library but you will also need to implement some of the algorithm yourself ہم آپ کو اسے algorithm بتا دیا کریں گے یہ ہے یا visualization کے لیے لائبرریز use کرنے ہیں پایتھون کی باقی آپ اس کو خود بخود run کیا کریں گے اچھا data science جو ہے وہ کب use کرنی ہے جب ہمارے پاس بہت زیادہ data ہو number one when we have lot of data number second when we want to find the key connector from the data جب ہم اس کے اندر key connector کوئی finding جو ہے وہ find out کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح ہم نے یہاں پہ visualization کی مدد سے چیک کر لیے یہاں پہ ہم نے prediction کی مدد سے چیک کر لی ہے کون جتے کا یہاں پہ ہم نے advanced machine learning کی مدد stats کی algorithm کی big data کی مدد سے ہم نے چیک کر لیے تو یہ دو چیزیں جو ہے جب ہوا کریں گی تو ہم data science جو ہے وہ apply کیا کریں گے sorry data science کی summary اگر ہم دیکھیں تو collecting data کرنا پھر اس کے اوپر processing perform کرنا پھر اس کے visualization کرنا پھر machine learning کے analysis perform کرنا using various machine learning algorithm اور پھر اس کے اندر inside جو gain ہوئی ہے اس سے gain کرنا data science کی اگر ہم سمجھے دیکھا جائے reasonable figure that some of the course would be the forming کہ ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ linear process ہے کہ ایک point complete ہوگا تو اگلے پروانٹ کی طرف جائیں گے excuse me data collection data processing visualization visualization پھر اس کے machine learning کے analysis اور پھر policy decision مگر practically جب ہم machine learning دیکھ پڑھیں گے sorry data science پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک non-linear process ہے اس کے اندر data processing سے ہمیں کئی دفعہ یہاں پہ policy decision making پہ آنا پڑ جائے گا کبھی data processing data collection سے visualization کی طرف سے آنا پڑے گا کبھی machine learning کے طرف آنا پڑے گا تو اس کی کوئی بھی ایک جو ہے وہ linear process ہے آپ کا سارے کا سارا آج کے لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہم نے data science جو ہے ہم کیا کیا کچھ cover کریں گے کی content دیکھیں پھر data science کی definition دیکھی پھر data science کیا کیا چیزیں data science نہیں ہیں جس کو data science سمجھ رہے ہیں وہ ہم نے explore کی نہیں پھر ہم نے اس کے example جو ہیں وہ ہم نے لیں ٹھیک ہے different example لیں پھر ہم میں نے آپ کو بتایا کہ ہاں ایک slide جو ہیں sorry میں آپ کی مس کر گیا ہوں data science کی areas of application کیا ہے data science کی اگر application دیکھا جائے تو بے تہاشا ہے جس میں سے کچھ میں نے آپ کو smart cities ہیں medicine کے اندر use ہوتی ہے business analytics medicine میں business analytics میں finance میں natural sciences کے اندر یہ سارے کے سارے ہر طرف data science جو ہے ایک ایسی برانچ ہے computer computer کی جو ہر طرف involved جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کی application دیکھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ data science ہم کب apply کریں گے پھر ہم نے اس کے key linear اور non linear process جو ہے وہ دیکھا تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اس week کے lectures جو ہیں وہ سمجھ آ گیا ہوگا تو انشاءاللہ next week میں ہم مبارا آپ کے ساتھ نئے lecture کے ساتھ recording کے ساتھ حاصل ہوں گے thank you and have a good time اللہ حافظ